موسیقی ابھی جو امن مرقب اضافی پڑھے ہیں وہ سمپل ہیں بالکل ایک مضاف ہے اور ایک مضاف علیہ ہے لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے مثال کے دو پہ ہم نے جو پڑھا ہے وزیر کا گھر اس میں مضاف کہاں ہے اور مضاف علیہ کہاں ہے گھر مضاف ہے اور وزیر مضاف علیہ ہے ہم آسانی سے اس کا ترجمہ کر لیں گے لیکن اگر یہ یوں ہو جائے وزیر کے گھر کا دروازہ تو اب سیچوشن یہ ہے کہ دروازہ یہ تو مضاف ہے وزیر مضاف علیہ ہے یہ گھر کیا ہے یہ اس کے لئے مضاف ہے اور اس کے لئے مضاف علیہ ہے ہاں اس کے دو روخ ہیں اگر صرف اتنا دیکھیں وزیر کا گھر تو یہ وزیر کا مضاف علیہ ہے اور اگر اتنا دیکھیں گھر کا دروازہ تو یہ مضاف ہے اس لئے درمیان میں جو آتا ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف علیہ بھی ہے مضاف کا اصول آپ پڑ چکے کہ اس پہ علام تعریف نہیں آسکتا اور تنوین نہیں آسکتی مضاف علیہ کا اصول آپ پڑ چکے کہ جو مرضی آئے کر لو اس نے جر نہیں چھوڑنی ہے یہ ہمیشہ اللہ جر میں ہوگا تو یہ جو بیش میں جو لفظ آ جاتا ہے جو مضاف مضاف علیہ دونوں ہوتا ہے اس پہ دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے مشکل اس میں کوئی نہیں ہے یعنی گھر کے لفظ پر اب نہ تو اللہ میں تعریف آسکتا ہے نہ اس پر تنوین آسکتی ہے اور یہ لازمن حالت جر میں ہوگا اس لئے کہ یہ اس کا مضاف علیہ بھی ہے اب تو کوئی پرابلم نہیں رہی ترجمہ کیا ہو جائے گا بابو لکھنے کی نہیں ہو رہی ہے سمجھنے کی ہو رہی ہے بابو اب ذرا اس کا ترجمہ کریں اس کا اصل لفظ جو ہے وہ تو ہے بیتن اس کو ایڈجسٹ کریں کہ یہ مضاف کی شرح بھی پوری کر دے بیتی بابو بیتی اور وزیر کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے الوزیر کا ہو جائے گا بیتل وزیری کیا چیز ہاں دیکھیں پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ اس پر لام تعریف کیوں نہیں آیا مضاف علیہ نہیں ہے مضاف مضاف پر لام تعریف نہیں آتا ہے مضاف علیہ پر تو آتا ہے یہ الوزیری پر آیا ہوا ہے اس پر تنوین کیوں نہیں ہے اس لئے کہ یہ مضاف ہے حالت جر میں کیوں ہے اس لئے کہ یہ مضاف علیہ بھی ہے میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ اتنا دیکھیں صرف آپ وزیر کا گھر تو اب یہ مضاف علیہ ہے اور وزیر کا ہٹا دیں گھر کا دروازہ تو اب یہ مضاف ہے تو مضاف ہونے کے ناتے مضاف کے شرح پوری کرے گا مضاف علیہ ہونے کے ناتے مضاف علیہ کی شرح پوری کرے گا یعنی جر میں ہوگا یہ منافق ہے مضاف بھی ہے اور مضاف علیہ بھی ہے کافر بھی ہے اور مومن بھی ہے چھا جی تو آپ کتنا بھی بڑا مرقب اضافی آپ کو دے دیا یا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اصول یہی رہے گا تو بھی درہ ٹرائی کریں پہلے دیکھ لیں زبانی لکھ کے نہیں ترجمہ زبانی کرنا ہے موسیقی 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 اس کو اور بھی بڑا کر سکتا ہوں وہ لگا دیا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں چاہتا تو اس کو اور بھی بڑا کر سکتا تھا مثلا باغ کے دروازے کے رنگ کی چمک کی کیرن کی روشنی جتنا مرضی آئے بڑا کر لو ترجمے میں پرابلم آنی نہیں چاہیے اصول وہی ہے کہ مرقب اضافی کو دم سے پکڑنا ہے یہاں سے پکڑنا ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے مضاف ہے اور یہ جو ہے یہ مضاف علیہ ہے اور باقی جتنے بھی ہیں سب منافق ہیں سب مضاف و مضاف علیہ دونوں ہیں تو اس لیے اس پہ دروازے پر صرف مضاف کے قواعد کا اپلائی ہوگا لام تعریف نہیں آئے گا تنمین نہیں آئے گی ہم کہیں گے بابو اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے الٹے چلیں گے ہم حدیقت ان کے بجائے کیا کہیں گے حدیقتی گھر کے لیے کہیں گے بیٹی ولدی کسی پہ لام تعریف نہیں کسی پہ تنوین نہیں ہر لفظ حالت جرم ہے غلامی وزیری اور آخر میں آئے گا المالی کی تو کتنا بھی بڑا مرقب اضافی ہو گھبرانے ہی کوئی ضرورت نہیں اس کا ترجمہ بہت آسان ہے اب ایک بات اور سمجھ لیں اس کو میں مٹا دوں اللہ آپ لوگ زینی در ہی لگا رہے گا جب غیر منصریف الفاظ ہم نے پڑھے تھے تو کیا پڑھا تھا مفہولی کونسی حالت ہوتی ہے جی عربی میں تو نہیں ہوتی ہے نسبی نسبی اور جری ایک ہی حالت ہوتی ہے اور اس میں زبر آتی ہے زیر نہیں آتی سر آپ اس میں باتیں کر لیں یا مجھے بات کر لینے دیں کیا فیصلہ ہوا میں کروں غیر منصریف الفاظ پڑھتے وقت ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حالت نسب اور حالت جر ان کی ایک جیسی ہوتی ہے اور ایک جیسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حالت جر میں بھی اس لفظ پر زبر آتی ہے زیر نہیں آتی اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دو استثناء ہیں کون کون سے بلا اس وقت یہی پڑھا تھا کہ دو استثناء ہیں ایک ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور ایک آگے چل کے پڑھیں گے جو ایک پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ غیر منصریف پر اگر لام تعریف آ جائے تو حالت جر میں وہ زیر قبول کرتا ہے اور دوسرا استثناء یہ ہے کہ غیر منصریف لفظ اگر مضاف بن رہا ہو تو حالت جر میں وہ زیر قبول کرے گا میں اسی لئے اتنی محنت کر رہا تھا کہ مضاف پر تینوں حرکات آتی ہیں ساری تینوں عیراب آتے ہیں رفع نصب جر رفع بھی آپ کو سمجھا چکا نصب الگ سے مثال دے کے سمجھا دی اب یہ جر کی مثال دیکھ لیں کیا ترجمہ ہوگا بابو دروازہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف بھی ہے مضاف اللہ بھی ہے تو ہم کہیں گے مسجد اللہ مسجد کا اصل لفظ کیا ہے مسجدن یہ مورب ہے یا غیر منصریف ہے مورب ہے جناب تنوین لگی ہوئی ہے اس کی جمع کیا ہے مساجد و غیر منصریف ہے اب اگر ہم اس کو کر دیں اللہ کی مسجدوں کے دروازے اب کیا ہو جائے گا اب وابو اب مساجدی حالانکہ جب ہم نے چھتیس اور اٹھارہ شکلیں بنائی تھی تو ہم نے کہا تھا مساجد مساجدہ مساجدہ لیکن اب اس کا یہ ایکسپشن آگیا اب یہ زیر قبول کرے گی اس لیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے مساجدل اب یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا کہ مضاف پر تینوں اعراب آتے ہیں رفع بھی آئے گی نصب بھی آئے گی جر بھی آئے گی جیسی ضرورت ہوگی جو بھی ریزن ہوگا اس کے حساب سے اور جب کوئی ریزن نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو رفع میں رکھیں گے کوڈی سٹوریج میں وہ جملہی بلکم مختلف اچھا جی اب درک کافی ہے قلم بند کر دیں سب اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں جی مرقب اضافی میں ایک اصول اور ہے کہ عام طور پر مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا عام طور پر فقرہ نوٹ کیے آپ نے اس کا مطلب کھڑکی کھلی رہنے چاہیے اس کا مطلب یہ کہ کھڑکی نہ بند کریں لیکن بالعموم یہی ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا اگر ہم ترجمہ کریں کہ تو کیا ترجمہ ہوگا یہ مضاف بنے گا تلمیزو یہ مضاف علیہ بنے گا یہی ہے نا اور اگر ہم یہ کہیں کہ استاد کا مہنتی شاگرد اب صفت لگانی ہے اور عربی میں کیا قیدہ ہے کہ پہلے موصوف آئے گا اب یہ مہنتی شاگرد مرکب توصیفی بن گیا پہلے موصوف کا ترجمہ ہوگا اور بعد میں صفت کا تو تلمیز کے بعد صفت آنی چاہیے پھر مضاف علیہ آنا چاہیے مگر اس میں وہی قیدہ رکاوٹ ہے کہ مضاف و مضاف علیہ کے درمیان میں کوئی لفظ نہیں آسکتا میں نے کہہ دیا نہیں آسکتا یہ غلط ہے عام طور پر نہیں آتا تو اس کا حل یہ ہے کہ صفت جو ہے وہ مرکب اضافی کے بعد لاتے ہیں یعنی تلمیز المعلمی ترجمہ کر لیں گے اور اب تلمیز کی صفت مرکب اضافی کے بعد آئے گی اور وہ چاروں پہلوں سے موصوف کے تابع ہونی چاہیے تو موصوف کی عرابی حالت کیا ہے رفع ہے ہم اس کی عرابی حالت جو ہے وہ رفع میں رکھیں گے جنس کیا ہے مذکر ہے عدد کیا ہے واحد ہے اور وصد کیا ہے مارفہ مارفہ علف لام بھی نہیں ہے علف لام بھی نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ مضاف پر چونکہ علف لام بھی نہیں ہوتا ہے اور تنوین بھی نہیں ہوتی ہے تو مضاف کی وصد کیسے پہچانی جائے اس کا حل یہ ہے میں بتا دوں آپ کو استاد کا شاگرد اب یہاں پہ استاد کے ساتھ کوئی علامت نقرہ نہیں تھی تو ہم نے المعلمی کیا اگر ہم یہ کریں کہ اب کیا ترجمہ ہوگا تا پر زیر ہے تلمیز کی دونوں جگہ شکل ایک جیسی ہے اس کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کس کی طرف مضاف ہوا ہے اگر مارفہ کی طرف ہے تو یہ خود بھی مارفہ ہے اور اگر نقرہ کی طرف ہے تو یہ خود بھی نقرہ ہے یہ بات سنجھ میں آئی کی نہیں نہیں آئی سوال جائے مضاف کی وصد پہچاننے کے لیے مضاف الیہ کو دیکھیں مضاف الیہ اگر مارفہ ہے تو مضاف کو ہم مارفہ مانیں گے یوں کہہ لیں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے جملے میں چار پہلوں سے ایڈجس کرنے کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مارفہ کریں گے اور اس کا مضاف الیہ اگر نقرہ ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ نقرہ کی طرح ہوگا کلیر تو اب محنتی کا ترجمہ یہاں لائیں گے مارفہ اب یہ مارفہ کس بنیاد پر ہم نے مانا اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ مارفہ ہے تو اس کو مارفہ رکھیں گے مارفہ مارفہ تو ہو گیا حالت رفع بھی ہو گئی واحد بھی ہو گیا اور مذکر بھی ہو گیا اب یہ کہ ملا کے پڑھیں گے پیچھے سے تو یہ حمزت الوصل سائلنٹ ہو جائے گا کیسے پہچانیں گے استاد مہنتی ہے جی کیسے پہچانیں گے استاد مہنتی ہے یا شگرد مہنتی ہے ہاں ان کا سوال سنجھ میں آگیا جی اب لوگ کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ استاد مہنتی ہے کہ یہ شاگرد مہنتی ہے اگر بالفرض یہ صفت جو ہے یہ استاد کے لیے ہوتی تو پھر یہ المشتہیدی آتا یہ لیکن چاروں پہلوں سے اپنے موصوف کے مطابق ہونا ہے تو یہاں پر مضاف جو ہے حالت رفع میں ہے اس لیے اس کی حالت رفع سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مضاف کا کی صفت ہے مہنتی استاد کا شاگرد اس کا ترجمہ کر لیں تو ایسے جو مرکب اضافی ہوں گے جس میں صفت ہوتی ہے اس کے ترجمہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صفت کو ایک مرتبہ نکال کے باہر کر دیں اور پہلے صرف مرکب اضافی کا ترجمہ کر لیں تو مہنتی کو چھوڑ دیں استاد کا شاگرد کا ترجمہ کر لیں یہ ہو گیا جی اب ہم نے مہنتی کا ترجمہ کرنا ہے مہنتی کس کی صفت ہے استاد کی اب مہنتی کے لفظ کو چاروں پہلوں سے المعلیمی کے مطابق ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہم لگائیں گے المجتہدی اب آپ کو فرق نظر آرہا ہے اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مہنتی کون ہے یہ تو ہم نے نہیں یہ تو ہم بلکل شروع میں پڑھائیں مرکب توصیفی کا پہلا قیدہ یہی تھا کہ صفت جو ہے وہ چاروں پہلوں سے اپنے موصوف کے تابع ہوگی تو عرابی آلت سے وہ پکڑی جاتی ہے کہ کس کی صفت ہے کسی کو یوں کر لیں اب کیا تب بلی ہوگی معلمین اب صفت جو ہے مہنتی وہ چاروں پہلوں سے اس کے مطابق ہونی چاہیے تو ہم کہیں گے تو صفت کی صفت وہ عام طور پر وہ عرابی حالت سے ہو جاتی ہے کہ یہ کس کی صفت ہے مرکب اضافی میں مضاف کی ہے کہ مضاف علیہ کی ہے اور ایک امکانی صورت عام طور پر ایسے جملے عرابی میں تو نظر نہیں آیا مجھے شاید اس لئے کہ عرابی لوگ جو ہیں وہ صفت تسلیم کرنے میں خاصے کنجوس ہیں لیکن اردو میں ہوتا ہے اب پھر وہی کریں گے ہم کہ یہ صفت بھی نکال دیں یہ صفت بھی نکال دیں تو مرکب اضافی کیا باغی بچا پہلے اس کا ترجمہ کر لیں اب دونوں صفتیں لگانی ہیں تو طریقہ یہی ہے کہ عام طور پر اگر ایسی سیچیشن آ جائے کہ مضاف کی اور مضاف علیہ کی دونوں کی صفتیں اسی ایک مرکب میں آ رہی ہوں تو پھر پہلے مضاف علیہ کی صفت لگاتے ہیں پھر مضاف کی تو پہلے اس کی صفت لگے گی اس میں باؤ نہیں نہیں باؤ نہیں آئے اس لگے اردو میں بھی آپ دیکھیں کہ واو کہاں ہے تو دو صفتیں ہیں دو ایک مضاف کی ہے اور ایک مضاف علیہ کی ہے چھا جی اب سم اپ کر لیں ہم نے سیکھا کیا ہے تین باتیں بنیادی طور پر سیکھیں نمبر ون کہ عام طور پر مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا اس کی وجہ سے صفت جب آ جائے مضاف یا مضاف علیہ کی تو پرابلم ہوتی ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ چاہے مضاف کی صفت ہو یا مضاف علیہ کی ہو مرکب اضافی کے بعد لانی ہے اور جس کی بھی صفت ہے چاروں پہلوں سے اس کے مطابق رکھنا ہے اور مضاف کی وسط کیسے پہچانی جائے گی مضاف علیہ کو دیکھ کر اگر مضاف علیہ معرفہ ہے تو ہم مضاف کو معرفہ ٹریٹ کریں گے اور اگر مضاف علیہ نقرہ ہے تو ہم مضاف علیہ مضاف کو نقرہ ٹریٹ کریں گے بس اب اسی کے ہم نے مشک کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے مرکب اضافی کا حصہ چہارم کا جو سبق ہے وہ سمجھنا ہے اس میں پہلے ایک پرانی بات یاد کریں بلکل شروع میں جب ہم نے عرابی حالت سمجھی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حالت رفع میں ہر لفظ کے آخر پر دو پیش آتی ہے نصب میں دو زبر آتی ہے علف کا اضافہ ہوتا ہے اور جر میں دو زہریں آتی ہیں اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ابھی اور بھی علامتیں ہیں ہم پڑھیں گے اور جب تمام علامتیں پڑھ لی ہیں ہم نے تو کیا علامتیں پڑھی تھی پاش تھی ہم نے تک حملہ دو. یقین موسیقا یقین موسیقی یہی پانچ علامتیں پڑھیں دینا اس میں نون کہاں کہاں آتا ہے نون تصنیہ کے حالت رفع اور نصب اور جرم اور نمبر دو جمع مذکر سالم پوری بات کہیں نا جمع مذکر سالم کے رفع میں اور نصب اور جرم یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی کہلاتے ہیں اور اس کی وجہ باپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ نام کیوں ہے اس لئے کہ اس نون کے ذریعے ہم کسی لفظ کا اعراب پہچامتے ہیں کہ یہ رفع میں ہے نصب میں ہے جرم میں ہے اور وہ الفاظ تصنیہ کے ہیں اور جمع مذکر سالم کے ہیں یہی دو فیکٹرز ہیں جس میں نون اعرابی آتا ہے اسم میں اب قائدہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم مضاف بنتا ہے تو اس کا نون اعرابی جو ہے وہ گر جاتا ہے اس کی مثال دیکھ لیں مسجد کا دروازہ باب المسجد لیکن ہم کہیں اگر کہ مسجد کے دو دروازے تو سیدھا حساب جو تھا وہ تو یہ تھا کہ ہونا چاہیے تھا بابان المسجد لیکن جب قائدہ اپلائی ہوگا اس لئے کہ یہ نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے یہ گرے گا تو باقی کیا بچا باب المسجد اور اگر ہم کہیں کہ یقینا بے شک مسجد کے دونوں دروازے آگے خبر جو بھی ہو تو صحیح شکل کیا بنتی انہ انہ بابائی نل مسجد قائدہ جب اپلائی ہوگا تو یہ نون گرے گا یہ نون اعرابی ہے یہ باقی بچا اب اس کو کس طرح پڑھیں گے کوئی قائدہ یاد ہے کہ بھول گئے ہیں وہ بھی ساکن کو اگر آگے ملانا ہو تو عام طور پر زور کس پہ ہے عام طور پر یہ بات یاد رکھیے ہو عام طور پر کسرہ دے کے ملاتے ہیں تو ہم کہیں گے انہ بابی المسجد اب جمع کا سیغہ بھی دیکھ لیں کہنا چاہتے ہیں مسجد کے مسلمان تو سیدھا حساب جو بنتا ہے وہ تو بنتا ہے موسجدی اب یہ نون ایرابی گرے گا یہ باقی بچے گا اب یہ واؤ ساکن ہے اس کو متحرک کریں گے کہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ بتائیں کہ پڑھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں مسلم المسجدی اس لئے یہ واؤ ساکنی رہے گا اس کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے جو تھا اس کو پڑھنے میں پرابلم آ رہی تھی بابی اب پھر آگے ملانا اب اس کو سائلنٹ کر کے بابل کریں تو وہ جو رفع کا سیغہ تھا باب المسجدی اس کے مطابق ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پر تو ہمیں اس کو ملاک متحرک کر کے تاکہ پتہ لگے کہ یا ہے بابی المسجدی کرنا پڑا یہاں پر واؤ سے پہلے پیش ہے اور اس کو ملانے میں واؤ کی آواز از خوش شامل ہے واؤ میں پیش میں اس لئے اس کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو ایسے ہی مسلم المسجدی کہیں گے اور چاہے یہ سکون کی علامت لکھی جائیں اس طرح سے چاہے اس کو خالی چھوڑ دیا جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن متحرک نہیں کریں گے اس کی تجویر میں پھر کیا فروج ہے اس پر مسلموں مسلم المسجدی اور مسلم المسجد اس میں تلفظ میں تھے مسلم المسجدی یہ اور ایک مسلمان ہے اس کا بھی تو مسلمان ہے تو یہ مسلم جمع اس کی تلفظ میں ایک مسلمان ہے اچھا ایک اور جمع میں وہ عام طور پر جو مطلب جملے کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جمع کے لیے ہے یا واحد کے لیے ہے اسی طرح سے اگر ہم اس سے پہلے این نہ لگائیں یقیناً مسجد کے مسلمان تو یہ بنتا تھا اب قائدہ اپلائی کریں گے یہ گرے گا تو موقع بچے گا یہاں بھی وہی صورت ہے اب یا کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ماں قبل کسرہ ہونے کے وجہ سے یہ یا کی آواز اپلائی کرنے کی ضرورت میں شامل ہو رہی ہے اِنَّا مُسْلِمِ الْمَسْجِدِ چاہے اس طرح لکھیں چاہے اس کے بغیر لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آجی یہ قائدہ سنجھ میں آگیا کہ کوئی اسم جب مضاف بنے گا تو اس کا نون اعرابی گر جائے گا قائدہ تو یہ ہے لیکن اس کا اطلاق ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ کو نقشہ بنا کے بتایا تھا صرف دو جگہوں پر ہوگا تصنیہ کے سیغیم ہوگا اور جمع مذکر سالم کے سیغیم ہوگا یہ اسمہ جب موانس کے اس میں نہیں ہو وہ تو آتن ہے آخر میں تا آ رہی ہے وہاں نون نہیں ہے نون اعرابی گرتا ہے پہلے در اس کا ترجمہ کر دے مجھے یہ ہو گیا ترجمہ یہ صحیح ہے یہ لڑکے کی تقرار اچھی لگ رہی ہے آپ کو نہیں اردو میں کیا طریقہ ہے اس کا طلب اس رڑکے کی جگہ اب آئے گا اس تو عربی میں بھی یہ تقرار اچھی لگتی ہے تو ہم ترجمہ کریں گے اب یہ ہو جو ہے یہ کس کا قائم مقام ہے الولدی کا یہ الولدی یہاں کیا تھا مضافِ لہ تھا اور حالتِ جر میں تھا تو اس کا قائم مقام بھی یہ تو ہم پڑھ چکے نہیں کہ ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں سب مبنی ہوتی ہیں لیکن یہ جو ضمیریں ہیں اب چونکہ زیادہ تر یہ مضافِ لہ بن کے آتی ہیں اس لئے ان کو ہم حالتِ جر میں مانتے ہیں یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں محلن موقع محل کے لحاظ سے محلن تو یہ ضمیر جو ہے اب یہاں پر محلن حالتِ جر میں ہے نہیں مجھے میں آگے چل کے آپ کو ایکسپرین کر دوں گا قلم ہو اُلٹا پیش اسی طرح سے اگر ہوتا بچی کی کتاب اور اس کا قلم تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کتاب اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ چودہ سیغے کے لحاظ سے الگ الگ ضمیریں ہوتی ہیں تو اسی طرح جو ضمیریں مضافِ لح کے طور پر استعمال ہوتی ہیں یہ بھی الگ الگ استعمال ہوتی ہیں چودہ سیغے ان کے بھی جیسے آپ نے پچھلی گردان اپنے قلم کو یاد کرائی تھی ویسے اس کی بھی گردان آپ نے اپنے قلم کو یاد کرانی ہے ہو ہما ہم ہا ہا ہما ہن کا کما کم کی کما کن یا نا مختلف میں بھی ہما ہم کچھ کامن ہے تھوڑے سے وہ پہلے جو چیزی ہے اس میں کامن ہے چار باقی فرق ہے وہاں پہ ہو کی جگہ ہوا تھا ہا کی جگہ ہیا تھا ہما ہم اور ہما ہن یہ چار قومن ہیں اس کے بعد انتما مخاطب سے چینج ہو جاتا ہے انتا کے بجائے کا کما کم کی کما کن اور یا اور نا اور میرا مشورہ یہ کہ پہلے قلم کو یاد کرائیں پھر رٹہ لگائیں قلم کو یاد کرانے میں بہت ایڈوانٹیج ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ اس کا اندازہ آپ کو آگے چل کے ہوگا جب آپ کو فیل کی کردانیں یاد کرنی ہوں گے اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے پچھلی جو ضمیریں پڑھی تھیں ہم نے چونکہ وہ زیادہ تر مبتدہ بن کے آتی تھیں ہم نے کہا تھا کہ یہ محلن عام طور پر رفع میں ہوتی ہیں اس لیے ان کا نام ہم نے رکھا تھا ضمائر مرفوع اور چونکہ اللہ احدہ لکھی جاتی ہیں الفاظ کے ساتھ ملا کے نہیں لکھی جاتی ہیں اس لیے ہم نے ان کو کہا تھا منفصلہ یہ زیادہ تر مضافلہ بن کے آتی ہیں حالت جر میں ہوتی ہیں تو ان کا نام ہے زمائر مجرورہ اور چونکہ یہ زیادہ تر کچھ ایکسپسنل کیسز ہیں جہاں احدہ ہو جاتی ہیں انہا زیادہ تر الفاظ کے ساتھ ملا کے لکھی جاتی ہیں متصل ہوتی ہیں تو ان کو پھر کہتے ہیں متصلہ وہ ہم آپس میں بات کریں گے زمائر مجرورہ ان کا نام ہی ہے یہاں تک بات سن میں آگئی ہے ان کا استعمال اب اس میں چند چیزیں اور سمجھنی ہیں ابھی ہم نے ابھی میں نے جو آپ کے سامنے گردان پڑھی تھی مخاطب سے شروع کریں تو کیا آتا ہے ککا کما کم کی کما کننا اور پھر یا یہ کیا سیغہ بنا واحد متکلم میرا یا میری اس کی ایک بڑی عجیب خاصیت ہے اگر میں کہنا چاہوں کہ میری کتاب اور مبتدہ ہے یہ میری کتاب آگے خبر آ رہی ہے میری کتاب نہیں ہے تو مبتدہ ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں رکھیں گے اور کس کو رکھیں گے مضاف کو میری کتاب میں یہ بھی چلیں یہ بھی سمجھ رہیں کتاب مضاف علیہ ہے اور میری مضاف ساری کتاب مضاف ہے اور میری مضاف علیہ ہے تو اس کا حالت رفع جو ہے وہ مضاف پر آئے گی کتاب ہی یہی بنا نا اور اگر میں کہوں انہ یقیناً میری کتاب تو یہ بنے گا کتابہ ہی ابھی بتا دیتا ہوں لکھنے میں تو آپ سمجھ لیں نا اور اگر میں یہ کہوں کہ میری کتاب کا ورق نیا ہے تو ورق اب یہ مضاف بھی بن رہا ہے آگے یا متقلم کا اور اس کا مضاف علیہ بھی ہے تو یہ ہوگا یہی بنا اس کو پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اس کو پڑھیں گے کتابی البتہ اس کو پڑھنے میں پرابلم ہے اور اس کو پڑھنے میں پرابلم ہے کتابوی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کتابہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ پھر یہ پھر سارے اسی طرح پڑھے جاتے ہیں رفع میں پھر کتابی ہی لکھا پڑھا جائے گا نصب میں بھی کتابی لکھا پڑھا جائے گا اور جر میں تو خیر یہ ہے ہی کتابی اسی لئے آپ کی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے اس کا یہ ایکسپلینیشن ہے کہ یائے متقلم رفع اور نصب کھا جاتی ہے کھانے کا مطلب سمجھ گئے ہے باپ رفع کھا گئی اس کی جگہ وہی جرہا گئی نصب کھا گئی اس کی جگہ وہی جرہا گئی یائے متقلم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے مضاف کی اس لئے کہ مضاف علیہ بن کے آئے گی اپنے مضاف کی رفع اور نصب کھا جائے گی جس طرح آپ نے پیچھے زمائر مرفوعہ میں دیکھا تھا ایک ایکسپشن تھا وہ بھی واحد متقلم نہیں تھا لکھتے ہیں انہ اور پڑھتے ہیں انہ اس طرح سے یائے متقلم میں یہ ہے کہ یہ اپنے مضاف کی رفع نصب کھا جائے گی یہ رفع نصب جرہا تینوں حالتوں میں یائے متقلم جس لفظ پہ بھی آئے گی رفع نصب جرہ میں تینوں حالتوں میں یہ اسی طرح پڑھا جائے گا حالت جرہ کی طرح اور جملے کے کنسٹرکشن سے پھر ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ مرکب جو ہے یہ رفع میں ہے کہ نصب میں ہے کہ جرہ میں ہے اچھا اور دو میں ہم کہتے ہیں اے لڑکے یہ اے کیا ہے بلانے کے لیے تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے مجھے بلائے جا رہا ہے اس کو ہم کہیں گے حرف ندہ ندہ سمجھ رہے ہیں نا پکارنا آواز دینا اور جس کو پکارا جائے اس کو ہم کہتے ہیں منادہ تو اردو میں تو عام طور پر ایک الو استعمال ہوتا ہے عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے یا حرف ندہ جو ہے وہ یا ہے اس کے مانے تو آپ کے سمجھ میں آگئے ہیں پکارنے کے لیے اردو میں جو بھی لفظ ہو اے لیکن یہ عامل بھی ہے یہ عامل بزرگ ہیں اور اس کے ہم صرف تین قواعد پڑھیں گے باقی چونکہ وہ خاصی آگے کی بات ہے اور باریک علمی بحث ہے اس لئے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ہمارا کام تین قواعد سے انشاءاللہ قرآن مجید کی حد تک چل جائے گا جس نے عربی عدب پڑھنا ہو پھر وہ پھر آگے پڑھیں قرآن مجید کی حد تک یہ تین کام ہمارا چل جائے گا منادہ یعنی جس کو پکارا جائے منادہ اگر مفرد ہوگا تو یعنی جس کی حد تک یا کا عمل یہ ہوگا کہ اس پہ سے تنوین ختم ہو جائے گی جیسے یا زیدن کہنا غلط ہے یا زیدو کہیں گے یا رجلن کہنا غلط ہے یا رجلو کہیں گے پہلا عمل تو یہ ہے کہ اگر یہ مفرد منادہ مفرد ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی صرف ایک رفع باقی بچے گی دوسرا یہ کہ منادہ اگر محرف باللام ہو یعنی لام تعریف لگا ہو محرفہ کہنا غلط ہے یہ تو میں سمجھتے اسی لئے میں تھوڑا سا رکھا تھا ابھی دیکھیں ہم نے مثال دی تھی یا زیدن اب یہ زیدن محرفہ ہے کہ نقرہ ہے محرفہ ہے تو تنوین ہے اس نے اپنا عمل کیا کہ تنوین ختم کر دی زیدو کر دیا اب دوسرا عمل جو ہے وہ اس لفظ پر جس پہ لام تعریف لگا ہوا ہے محرف باللام جیسے الرجلو اس کو ہم نے پکارنا ہے تو یا کے بعد ایوہا آئے گا مذکر میں اور محنس میں یا ایتوہا آئے گا اگر انیساؤ کو پکارنا ہو تو پھر ہم کہیں گے یا ایتوہا نیساؤ یا ایوہر رجلو اگر ایک عورت کو عمرات ہو جو تو بھی یہ ایتوہا آئے گا دو عمل ہو گئے ان کے تیسرا عمل جمع اور تسکیہ میں بھی یہی نہیں ہاں ایتوہا کہ منادہ اگر مرقب اضافی ہے جیسے یہ نام سنائے کبھی یہ نام جو ہے یہ مرقب اضافی ہے عبد الرحمنی اللہ کا بندہ اس کو ہمیں پکارنا ہو تو ایسی صورت میں مرقب اضافی پر جب یا آئے گا تو مضاف کو نصب دے گا یا عبد الرحمنی کہنا غلط ہے یا عبد الرحمن اور عربی کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اگر یا کے بغیر صرف عبد الرحمنی لکھاؤ اور کوئی دوسرا ریزن نہ ہو اس کے نصب میں ہونے کا مثال کے دور پر انہ نہیں لگا ہوا ہے یہ آگے چل کے ہم فیل میں پڑھیں گے یہ محفول نہیں بن رہا ہے تو پھر ہم اسے منادہ مانیں گے یا کے بغیر یہ نصب بتا رہی ہے کہ یہ منادہ ہے اردو میں بھی یہ اسلوب ہے وہ کبھی آپ ورکشاہب میں گاڑی ٹھیک کرانے جائیں تو جب وہ بڑا مستری اپنے وہ چھوٹے بچے ہوتے نا ٹرینی انڈر ٹرینی ان سے کوئی کام کہیں گے تو کہیں گے چھوٹے طرح یہ پکڑا دے چھوٹے طرح یہ لے لے لیکن جب چھوٹے کو بلانا ہو تو کیا کہے گا چھوٹے اب یہ جو اس نے اے کو کھیچا ہے یہ کیا ہے یہ اشارہ آئے کہ اس کو بلائے آگے وہ سمجھ جائے گا اسی طرح سے عربی کا اسلوب یہ کہ یا کے بغیر اگر آپ کہیں گے عبد الرحمن تو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کو بلائے گیا منادہ ہے اب وہ یہ تین عمل ہیں اس کے اور اس حساب سے انشاءاللہ قرآن مجید جب پڑھیں گے تو مشک ہو جائے گی لیکن دعاوں میں بہت آتا ہے اس کے کیا مانی ہے ہمارا ہمارے نہیں رب واحد ہے اور باب ہوتا تب ہم کہتے ہیں ہمارے رب اور ہم تو مواحد ہیں اے یہاں نہیں لگے گا یہ اس کیا مطلب ہے ہمارا رب اب کیا ترجمہ اے ہمارے رب دیکھیں یہاں یا نہیں لگا ہوا ہے اور دعاوں میں آپ غور کریں رب بنا آتے نا فی الدنیا تو رب مضاف کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ منادہ ہے اس لیے وہاں پر ترجمہ کریں گے اے ہمارے رب اور جہاں اس طرح سے آیا ہے اللہ ربنا و ربکم تو وہیں سیدھا ترجمہ ہے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے